اسلام علیکم پاکستان میں سو شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بچ رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا مزبان خالد ہی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو چاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم قبروں کی سرخیوں سے افغان نائب وزیر تجارت کمیلہ صدیقی کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والی افغانستان کے وقت میں بد کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان چنجورہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان برامداد اور درامداد میں بہتری اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حل پر تبادلے خیال کیا گیا اور افغانستان کے در حکومت کابل کے مغربی اور وسطی علاقوں میں بدکی شام دو خودکش بم دھما کے گئے ہیں افغان وزارت داخلہ نے ان حملوں کی دستیق کر دی ہے شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے الزام آیت کیا ہے کہ اسرائیل نے منگل کو دمشق نزدیک اس کے ایک فوجی اٹھے پر میزائل حملہ کیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا میں قید تین امریکی رہا کر دیے گئے ہیں اور وہ اب وطن واپس آ رہے ہیں اور وزیر خارجہ مائک پومپیو ان کے ہمراہ ہیں امریکہ کے اتحادی اور اپی ملکوں برطانیہ فرانس اور جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جہوری معاہدہ برقرار رکھیں گے جبکہ ایران نے بھی امریکہ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے اعلان پر کڑی تنفیت کرتے ہوئے معاہدے پر عمل درامت جاری رکھنے کا اندیہ دیا ہے اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ سن 2015 میں کی جانے والے اس جہوری معاہدے سے الگ ہو رہا ہیں آسٹریلیا کے وزیراعظم ملکم ٹرنبول مغربی لیڈروں کے اجلاس کی مزبانی میں شریک ہیں جو ایران کے تاریخی جوری معاہدے سے علیدہ ہونے کے صدر ٹرمپ کے اعلان پر افسوس کا اظہار کر رہی ہیں ٹرنبول نے بدکروز معاہدے میں شریک تمام فرقوں سے صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا تھا اور ملائشیا میں بدکروز زندہ خوابات ہو رہے ہیں جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سکینڈلز میں گھرے وزیراعظم نجیب رزاق کو تیسری مدت صدارت کے لیے مندخب کیا جائے یا ان کے ایک وقت میں مرشد بانوے سالہ مہادیر محمد کو ملک کا اختیار صوبہ جائے یہ تھیں شہسرخیاں تفصیل چند لمحے بعد اور رب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان اباسی نے ملک میں احتساب کے قوم اداری نیب کی طرف سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف منی لانڈنگز سے متعلق ایک جالی خبر پر تحقیقات کا حکم دینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ چیئرمن نیب کو ایوان میں بلا کر ان سے وضاحت تلق کی جائے اس خبر کے تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلامباد جہاں ہماری نماز اشتیاق اشتیاق صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس جی منگل کو پاکستان کے قومی احتساب دیوروں نے ایک غیر معمولی بیان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ میڈیا رپورٹ جو سامنے آئی ہیں جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں چار اشاریہ نو ارب ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے یعنی غیر قانونی طور پر بھارت بیجے ہیں جس سے ملک کے خزانے کو بہت نقصان پہنچا اس جو نیب کی طرف سے پریس لیس جاری کی گئی تھی اس میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا لیکن پھر منگل کو ہی عالمی بینک نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور ورلڈ بینک سے منصوب خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ غلط خبریں ہیں لیکن آج صبح ہی سے اس معاملے پر حکومت کی طرف سے شدید رضی عمر کا اظہار کیا جا رہا تھا آج صبح پہلے وزیر دفاع نے قومی اسیمبلی میں ایک بیان دیا اور اس پر خاصی تنقید کی جس کے بعد پھر وزیر آزم نے ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ نیب کو اس طرح کی خبر جو غیر مسدقہ یا جالی خبر تھی اس پر نوٹس جاری کرنا اور ایک سابق وزیر آزم کے خلاف تحقیقات یا جہاچ کا حکم دینا یہ نہ صرف ان کے لیے باعث سے تشبیش ہے بلکہ ان کے بقول اس سے عالمی سطح پر پاکستان کی سبکی ہوئی ہے اور پاکستان کے بارے میں اچھا تاثر نہیں گیا ہے وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی بنائی جائے جس میں نیب کے چیئرمن کو طلب کر کے ان سے اس سارے معاملے پر وضاحت طلب کی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا جو اقدام ہے انتخابات سے کچھ وقت کب یہ قبل از وقت دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے کیا مسلم لیگ نون کے طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے آیا جی مسلم لیگ نون کی قیادت جو سینئر قیادت ہے اس کے تقریباً تمام ہی جو سرکردہ رہنما ہے انہوں نے مختلف بیانات میں نیب کی طرف سے کیے جانے والے اس اقدام کی سختی سے مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی خبر جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس پر اس طرح کا نوٹس لینا ایک خود ادارے کے لیے بھی ایک مزاق ہے اچھا اس سے علیدہ ایک خبر ہے کہ اسلامباد کے لال مسجد کے صحابی خطیب مولانا عبدالعزیز جمعہ کا خدوا دیں گے اور اس پر جو انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہیں انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے تو اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں لال مسجد کے جو صحابی خطیب ہیں وہ خبروں میں رہنے کے لیے عموماً اس طرح کے بیانات ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں لال مسجد سے جو منسلک ایک فاؤنڈیشن ہے جسے شہدہ فاؤنڈیشن کا نام دیا گیا ہے ان کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ اب مولانا عبدالعزیز جو ہیں وہ آئندہ جمعہ کو ایک جمعہ کا خطبہ دیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمات قائم تھے وہ تمام کے تمام ان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں اور اب انہیں ان پر کوئی کردن نہیں ہے لیکن جو انسانی حقوق کے سرگرم کارکون ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز کا نام افورت شہدول میں شامل ہے اور ایسے افراد جو ہیں وہ عموماً عوامی اجتماعات میں یا جو مذہبی اجتماعات ہیں وہ وہاں کتاب نہیں کر سکتے اور جمعہ کا خطبہ بھی اسی ہی طرح کیسا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسے متنازع شکریت جو کہ خاصے جارہانہ اور سخت بیانات دیتے رہے ہیں اگر اسلام آباد کے وقت میں واقع مسجد میں اور وہ بھی جو کہ سرکاری ایک مسجد ہے جس کا انتظام سرکار چلاتی ہے اگر اس میں اس طرح کا بیان دیں گے تو پاکستان کا جو وہ قومی انتظار دہشتگردی کا ایک قومی بیانیاں ہے اور اس کو بھی اس پر دھچکہ لگے گا جا مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اسی اسی جوڑی یہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد آئی کورٹ میں فیصلہ دیا ہے کہ ٹی وی چینلز پر جو رمضان کے حوالے سے شوز ہوتے ہیں اور نیلام گھر ہوتے ہیں ان پر پابندی آئیت کی جائیں یہ خبر بھی ہے جی بلکل یہ اس معاملے کی سماعت ہو رہی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو الیکٹرونک میڈیا کا نگران ادارہ ہے اس کا اختیار ہے کیا وہ کیسے روک سکتا ہے تو اس حوالے سے آج اسلام آباد آئی کورٹ کے جسسس شوکت عزیز صدیقی نے حکم دیا ہے لیکن اس پر بھی انسانی حقوق کمیشن ایچ ایپ ٹی پی کے چیئرمنن کا کہنا ہے کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنے دینا چاہیے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں بجائے اس کے کہ کسی طرح کے عدالتی حکمنامے کے ذریعے اس طرح کا کوئی تاثر دیا جائے کہ بلا چیز پیش کی جائے خلا نہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی ازادی اظہار کے راہ میں ایک طرح کی رکاوٹ ہی سے تعبیر دیا جا سکتا ہے اس اختیار کو جہاں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے بہت شکریہ محمد اشتیعق آپ کا اب کچھ مزید خبریں افغان نائی وزیر تجارت کمیلہ صدیقی کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے افغانستان کے وفت نے بدکو پاکستان کے قوم سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ سے دونوں ملکوں کے درمیان برامداد اور درامداد میں بہتری اور تاجروں کو ترپیش مسائل کے حل پر تبادلے خیال کیا گیا قوم سلامتی کے مشیر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں اطراف نے اتفاق کیا کہ معیشت کو سیاست سے نہیں جوڑا جانا چاہیے اور کاروبار کے فروغ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے افغانستان کے دارل حکومت کابل کے مقربی اور وسطی علاقوں میں بدکی شام دو خودکش بم دھماکی ہوئے ہیں افغان وزارت داخلہ نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے وزارت کے ترجمان نجیب دانش نے کہا کہ متعدد جنگجوہ نے کابل پولس ہیڈکوارٹر پر پہلا حاملہ کیا جس میں دو پولس اہلکار مارے گئے جس کے بعد دوسرا دھماکہ شہر نو میں ہوا جو شہر کا ایک متمول علاقہ ہے جہاں بہت سے انجیوز اور کسیر ملکی کمپنیوں کے دفاتر ہیں دونوں جگہوں پر مسلح افراد نے قریبی امارتوں میں پناہ لے لی اور سیکیورٹی فورسز بدک کو ان کی تلاش کر رہی ہیں پولس نے علاقے کی امارتوں کو خالی کرا لیا ہے کسی نے بدکے روز کے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے الزام آئد کیا ہے کہ اسرائیل نے منگل کو دمشق کے نزدیک اس کے ایک فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا ہے شام کے سرکاری خبرسان ایجنسی سانہ کے مطابق حملہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جانب سے ایران کے ساتھ جہوری معاہدے سے امریکہ کے الگ ہونے کے اعلان کے فوری بات کیا گیا سانہ کے مطابق ٹرمپ کے اعلان کے فوری بات دمشق جنوب میں واقع علاقے قصوہ میں دھما کے سنے گئے خبرسان ادارے کے مطابق میزائل اسرائیل نے فائر کیے تھی جن میں سے دو میزائلوں کو شام کے فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر فضا میں تباہ کر دیا صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا میں قید تین امریکی رہا کر دیے گئے ہیں اور وہ اب وطن واپس آ رہے ہیں اور وزیر خارجہ مائک پومپیو ان کے ہمراہ ہیں ٹرمپ نے منگل کے روز ٹویٹر پر یہ اطلاع دی کہ یہ تینوں اچھی حالت میں ہیں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ان امریکیوں کا وطن پہنچنے پر استقبال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے جہاں وہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جانگ ان کے درمیان ملاقات کی تیاریاں کر رہے ہیں اور امریکہ کے اتحادی یورپی ملکوں برطانیہ فرانس اور جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جہوری معاہدہ برقرار رکھیں گے جبکہ ایران نے بھی امریکہ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے اعلان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے معاہدے پر امندرامت جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے اس پر ایک تفصیلی ریپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے یہ تھی اس وقت تک کی فیس بک لائف پر پیش کی جانے والے خبریں اور ریپورٹیں ہمارا یہ پروگرام بھی جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ